اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد مومنین اکرام ایک سوال اور بھی پوچھا جاتا ہے طب نبوی سے ریلیٹڈ اور ان چیزوں کھانے پینے کی چیزوں سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ کھانا کس وقت کھانا چاہیے کس وقت زیادہ کھانا چاہیے کس وقت کم کھانا چاہیے تو یہ ہم ذکر کرتے ہیں تمام چیزیں آل محمد کے فرمان سے طب نبوی سے آل محمد کا فرمان یہ کہتا ہے کہ ناشتہ آپ ضرور کریں ناشتے کی فضیلت ہے ناشتہ صحت مند کریں اچھا ناشتہ کریں بے شک آپ دوپہر کا کھانا پھر نہ کھائیں بعض لوگ ناشتہ بلکل نہیں کرتے دوپہر کا کھانا اچھا ٹکا کے کرتے ہیں اور پھر رات کو کھانے سے پہلے ہی جو ہے وہ اپنا ڈینر مکمل کر لیتے ہیں یعنی رات کے وقت سے پہلے ہی اپنا ڈینر مکمل کر کے رات کو پھر کچھ نہیں کھاتے تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں دونوں چیزیں آپ کی میڈیکلی طب نبوی کے برعکس ہیں مخالف ہیں ایک تو یہ ہے کہ ناشتہ آپ نہیں کر رہے آپ کی جسم سے طاقت ختم ہو جائے گی ناشتہ آپ کو بھرپور کرنا چاہیے اس کے بعد دوپہر کا کھانا ہے آپ لائٹ لیں کھانا دوپہر کا اس کے بعد تھوڑا سا کیلولہ کریں آرام کریں دوپہر کے کھانے کے بعد بہت زیادہ جسم کو مشکت میں نہیں ڈالنا چاہیے فرمان اہل بیت علیہ السلام ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد کیلولہ کریں تھوڑا سا آرام کریں ناشتے کے بعد آپ بے شک روز مرہ کے کام کریں کوئی ہر دنی اس کے بعد ہے رات کا کھانا رات کا کھانا بھی ضروری ہے بعض لوگ کہیں گے جی پہلی دفعہ سولیں جی بالکل رات کے کھانے کی بہت زیادہ تاقید کی گئی اور رات کا کھانا وہ کس وقت کھانا ہے بعض لوگ اثر کے ٹائم کھا لیتے ہیں جی ہم کھانا جلدی کھاتے ہیں تاکہ حضم ہو جائے اور رات کو ہم کھانا جو ہے حضم کر کے سوتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے کھانا بے شک آپ جو ہے وہ مغرب کے بعد کھائیں کیونکہ رات کا کھانا مولا فرماتے ہیں کہ مغرب ہونے کے بعد شمار ہوتا ہے بے شک آپ تھوڑی سی واق کریں واق کرنے کے بعد آپ سو جائیں اور پیٹ بالکل خالی کر کے سونا ہے یہ بعض لوگوں کی ذہن میں ہوتا ہے کہ جو کھایا حضم کیا پیٹ خالی کر کے ہی ہم سویں گے نہیں تو ہمارے لیے جو ہے وہ مشکل کا باعث ہے یا فلان فلان وہ وجہات دے رہے ہوتے ہیں اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ رات کا کھانا کھائیں اس کے بعد ہلکی پلکی آپ بے شک ایکسرسائز واق کرتے ہیں اور اسی بھرے پیٹ کے ساتھ آپ سو جائیں جب آپ سویں تو آپ کے پیٹ میں کھانا موجود ہو بے شک اسے آپ حضم کریں تھوڑا چلے لیکن بالکل پیٹ خالی کر کے حضم کر کے دو تین گھنٹے واق ایکسرسائز کر کے اس پیٹ کو خالی کر کے سونا یہ درست نہیں ہے یعنی مولا کا فرمان ہے اس پر ہم جتنا عمل کریں گے یہ ہمارے لیے اتنا ہی مفید ثابت ہوگا رات کا کھانا نہ کھانا یعنی اگر آپ نے رات کو کھانا نہیں کھایا تو مولا فرماتے ہیں یہ آپ کے جسم کی تباہی کا سبب بنتا ہے یعنی آپ نے رات کھانا نہیں کھایا اور مسلسل نہیں کھاتے جسم آپ کا ڈیمیج ہو جائے گا کیوں ڈیمیج ہو جائے گا مولا فرماتے ہیں کہ کمزوری آنا شروع ہو جائے گی جلدی بڑھاپا آپ کے اوپر تاری ہو جائے گا تو رات کو کھانا ضرور کھانا چاہیے اس کے بعد پھر مولا فرماتے ہیں کہ اگر آپ رات کا کھانا سکپ کر دیتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں سے ایسی طاقت ایک ایسی رگ میس ہو جائے گی طاقت ختم ہو جائے گی پھر وہ واپس کبھی نہیں آئے گی اور دو راتیں مولا فرماتے ہیں اگر مسلسل آپ کھانا نہیں کھاتے رات کا تو چالیس تن تک آپ کی وہ طاقت واپس نہیں آتی اور وہ طاقت کیا ہے خدا کی ذات بہتر جانتی ہے بعض وقت انسان لقوے کا مریض فالج کا مریض باقی امراض ہو جاتی ہیں تو یہ ایستہ ایستہ چیزیں سبب بنتی ہیں کہ ہم فرمان اہل بیت سے ہٹ کر چیزوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں انگریز کی بتائی ہوئی بات ہمارے لئے زیادہ حجت ہوتی ہے ٹوٹ کے بتائی ہوئے ہمارے لئے زیادہ حجت ہوتے ہیں فرمان اہل بیت کو جب ہم حجت سمجھ کے طب نبوی پر درست طریقے سے عمل پہ رہوں گے تو ہم خود کو صحت مند محسوس کریں رات کا کھانا کھائیں ہلکی پھلکی واق کریں اور سو جائیں یہ آپ کے لئے ضروری ہے نہیں کریں گے ایسی طاقت چلی جائے گی جو پھر واپس نہیں آئے گی مومنین سے ملتمیسوں دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالم